موسیقی وی وی سی اردو کے پروگرام سہر ویل میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں آدل چازے پینامہ کیس پاکستانی وزیراعظم کو لے ڈھوبا سپریم کورٹ کا میاں نواز شریف کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نہ اہل قرار دینے کا فیصلہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیسے انہوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ میں جن جو کہتے تھے کہ میں غلطیاں کرتا ہوں میں نے نہیں کی اسی لیے میں واپس آئے ہوں اس لیے انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کو انکار کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا عدالتی فیصلے پر یوم تشکر منانے کا اعلان مگر نہ اہلی کی تلوات عمران خان سمیت دوسروں کے سروں پر بھی لٹک رہی ہے کیا پینامہ کیس کا فیصلہ شریف خاندان کی سیاست کے خاتمے کا آغاز ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے وزیراعظم میاں نواز شریف کو اساسے چھپانے پر نااہل قرار دے دیا ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کی قومی سمبلی کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نواز شریف قومی سمبلی کے حلقے ایک سو بیس سے رکنے پارلیمان منتخب ہوئے تھے عدالت عظمہ نے پاکستانی صدر سے کہا ہے کہ وہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لئے اقدامات کریں اسلام آباد سے شہزاد ملک چار ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والا پانامہ کا مقدمہ بلاخر اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا سپریم کورٹ کے پانچ شکنی بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے علاوہ ان کے سمدھی اسحاق دار کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ نواز شریف نے اپنے انتخابی گوشواروں میں دبائی کی ایک کمپنی میں اپنے ملازمت کو ظاہر نہ کر کے اساسے چھپانے کے مرتقب ہوئے ہیں اس طرح وہ صادق اور امین نہیں رہے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کی جس شک کے تحت نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا ہے اس کا اثر تا حیات رہے گا آج تک جو اس میں لا فیلڈ لوڈ کر رہا ہے وہ پرپیچول ہے زندگی بر کے لئے ناہلی ہے تو اب اس کے لئے دو تین باتیں ہو سکتی ہیں یا تو پارلمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے یا عدالت کہہ سکتی ہے کہ یہ ریزنیبل نہیں ہے اور اسی لئے انہوں نے بینچ شاید بنایا ہوا ہے اس کو اگزامن کر رہے ہیں وزیر اعظم کی ناہلی کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے آہاتے میں عجیب مناظر دیکھنے کو ملے جہاں ایک طرف لوگ نواز شریف کے جانے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہیں دوسری طرف ایک مختصر سا ٹولہ اس فیصلے کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں نارے لگا رہا تھا نیا نواز شریف کو احتساب عدالتوں میں تو پیش ہونا ہی پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی جماعت کو یگجہ کرنے اور سیاسی محاذ پر بھی سخت مشکلات درپیش ہوں گی نواز شریف کی ایوان وزیر اعظم سے رخصتی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور ان کے متبادل کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جا رہا ہے تاہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی سیاسی حکمت عملی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے کہ ان کا اگلا لاحہ عمل کیا ہوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پر ہی لگی ہوئی ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی ناہیلی کا فیصلہ بھی سنایا جانا ہے شہزاد ملک بی بی سی نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے پاکستان کے سیاسی اور حکومتی نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور آنے والے چند دنوں میں بعض بہت اہم فیصلے متوقع ہیں جن میں نئے وزیراعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کا چناؤں بھی شامل ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت سلام آباد سے ہمارے ساتھ برائے راست موجود ہیں نامانگار آصف فاروقی آصف پہلے تو یہ بتائیے کہ اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی پاکستان طریق انصاف کے سربراہ عمران خان اور وہ اس مقدمے میں پاناما کیس میں جو ہیں ایک درخواست گزار بھی ہیں ان کی طرف سے اس فیصلے پر کوئی رد عمل سامنے ہایا ہے جی انہوں نے شازے پریس کانفرنس کی ہے اور ظاہر ہے انہوں نے اس پر اپنی فتح کا اعلان کیا اور انہوں نے اتوار کے روز اسلام آباد میں ایک یوم تشکر منانے اور بہت بڑا جلسہ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں تھی لیکن وہ حق کی جنگ لڑ رہے تھے اور آج اس میں اس کی فتح ہوئی ہے اچھا کیا مسلم لیگ نون اس فیصلے کو چیلنج کرے گی یا اس فیصلے کو وہ قبول کر رہے ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں دیکھیں اب سے تھوڑی دیر پہلے جو نواز شریف کی کابینہ کے اہم وزارات ہیں جن میں ان کے قانون کے وزیر بھی شامل تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے اور یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے لیکن وہ اس پر عمل کر رہے ہیں جو دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ایک ہی آپشن اویلیبل ہے ریویو کا تو وہ ریویو میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی مشاورت چل رہی ہے انہوں نے کوئی فیصلہ ابھی نہیں کیا ہے اچھا عاصف یہ بتائیے وزیعظم نواز شریف تو اپنے عہدے سے سبق دوش ہو چکے ہیں لیکن وفاقی کابینہ کا اس وقت کیا سریٹس ہے ملک کون چلا رہا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے خود جب اسی پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا تو پلاننگ کے جو وزیر تھے نواز شریف کی کابینہ میں احسن اقبال انہوں نے کہا کہ حقیقت میں انہیں بھی نہیں معلوم کہ وفاقی کابینہ کا سریٹس کیا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ خود تو وزیر نہیں ہے لیکن ملک کون چلا رہا ہے اس سوال کا جواب احسن اقبال نے خود بھی نہیں دیا وہ کہہ رہے تھے ہمیں بھی نہیں معلوم کہ حکومت اس وقت کون چلا رہا ہے اور اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں آصف مسلم لیگ نون نے آئندہ وزیراعظم کے بارے میں اب تک کچھ فیصلہ کیا ہے کوئی رد عمل کوئی بیان سامنے آیا دیکھیں کوئی بازابتہ بیان تو سامنے نہیں آیا ہے لیکن صبح سے ہی مشاورت چل رہی تھی کوئی چھے آٹھ گھنٹے تک نواز شریف اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں مسلم لیگ کے وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے مشاورت ہوتی رہی ہمیں اس اجلاس کے اندر موجود باز ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ شہباز شریف کو آئندہ وزیراعظم کے طور پر نواز شریف نے تجویز کیا ان کا نام کہ انہیں آئندہ وزیراعظم بنایا جائے اور ان کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی اور یہ بھی ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز شریف نے ایک چھوٹی سی اس موقع پر شکرانے کی تعریف بھی کی اور تقریر بھی کی اور انہوں نے نواز شریف کا شکریہ دا بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ وزیراعظم اس ملک کا کوئی بھی ہو لیڈر جو ہیں وہ ملک جو ہیں وہ نواز شریف ہی چلائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف رکنے اس سے قومی اسیمبلی نہیں ہے اس لیے ابھی ان کو نواز شریف جس حلقے سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہاں سے ان کو الیکشن رڑایا جائے گا اس دوران کوئی اور فرد پینتالیس پچاس ساٹھ دنوں کے لیے وزیراعظم بنے گا یہ فرد کون ہوگا اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا سنیچر یعنی کل دوبارہ مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی جس میں یہ بھی تیہ ہوگا کہ وہ فرد کون ہوگا جو اس دوران وزیراعظم بنے گا اور شاید اس پر بھی بات ہو کہ مسلم لیگ نون کی صدارت کس کے پاس جائے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے قبائد کے مطابق نواز شریف اب مسلم لیگ نون کے صدارت کے اہل بھی نہیں رہے ہیں نامانگار آصف فاروقی بہت بہت شکریہ اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے سیاسی تذیہکار عارف نظامی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس وقت ملک میں کوئی وزیراعظم موجود نہیں کیا نواز شریف کے ذہن میں نہ اہلی کی صورت میں کوئی پلان بی تھا اور ان کا فوری جانشین کون ہو سکتا ہے مشاورت سے کوئی پلان بی نہیں ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ پلان بی جو ہے ان کے اپنے جیب میں تو ضرور ہوگا یا ذہن میں ضرور ہوگا کہ کیا پلان بی ہے لیکن وہ میں یہ کہنے ہی کوش کر رہا تھا کہ کوئی مشاورت کا عمل نہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو حالانکہ اب تک ان کو اپنا آئندہ کا جو وزیراعظم ہے وہ کوئی نامزد کر دینا چاہیے تھا پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بنانے چاہیے تھی اس ملک میں جو ایک پار ویکم ہے اس کو فل کرنا چاہیے تھا عارف نظامی صاحب یہ تو وزیراعظم کا معاملہ ہوا قبل از وقت انتخابات کی بھی بات کی جا رہی ہے کتنا امکان ہے اس بات کا یہ کل تک تو ان کی کوشش یہ دی کہ ان کے پار پروجیکٹس جو دوسرے پروجیکٹس ہیں جو دوہزار اٹھارہ تک پورے ہونے ہیں تب تک وہ ان پہ جب تک ہو نہ جائیں وہ رک جائیں لیکن اب یہ جس سنداز سے کمپریہنسیو طریقے سے ان کو فارق کیا گیا ان کو ان کے اہل خانہ کو اور ان کے نئے وزیراعظم کو بھی فارق کر دیا گیا یعنی کہ اسارکڈار صاحب کو اچھا مستقبل کی سیاست میں نواز شریف اور ان سے جڑے قریبی افراد بشمول مریم نواز ان کا سیاسی مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن نواز شریف جو ہے وہ تو ووٹ گیچر تو وہی رہے ہیں ماضی میں وہ ایک قسم کے نائل ہونے کے باوجود پارٹی کے رہ پر تو رہیں گے وہ اور پارٹی کو چارٹر کریں گے اگر وہ مریم کو بھی رول دیں گے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن میرے خال سے مریم کا اگر بیلنس شیٹ نکالی جائے تو انہوں نے زیادہ اپنے والد صاحب کو اور ان کی پارٹی کو سیاسی طور پر نقصان پہنچا ہے فائدہ پہنچانے کی بجائے تو بہتر ہوگا کہ وہ چوہدری نصار علی خان کی جو باتیں ہیں جو کچھ انہوں کی ہیں ان کو درخور اعتناء سمجھیں اور کچھ نیا چارٹر جو ہے وہ اپنا رستہ جو ہے بنائیں لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کی یہ ٹریجڈی ہے خاص طور پر میاں نواز شریف کی کو تین مرتبہ وزیراعظم رہے ہیں انہوں نے اگزائل بھی کٹی اور لیکن جب وہ اگزائل تھے واپس آئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ میں جن جو کہتے تھے کہ میں غلطیاں کرتا ہوں میں نے نہیں کی اسی لئے میں واپس آئے ہوں اس لئے انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کو انکار کر دیا پرابلم یہ ہے دوسرا کہ ہمارے پرولیٹکل کلچر میں پاکستان میں آپ اگر حکومت میں نہ بھی ہوں تو آپ کے ارگرد خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے جس میں کوئی ڈیبیٹ یا کوئی انیلیسز تو ہو نہیں پاتا اور یہ خالی میں ہمیہ نواز شریف کی نہیں بات کر رہا زرداری صاحب کے دربار میں یا عمران خان کے دربار میں میں اس معاملے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوں اچھا مبسرین موجودہ سیاسی صورتحال میں مسلم لیگ نون کے اندر انتشار کا بھی ذکر کر رہے ہیں خچات کا اظہار کر رہے ہیں کتنے حقیقی ہیں یہ خچات آپ کے نظر میں اصل میں اس کوئی آپشن بھی نہیں ہے نا کچھ شاید کو پی ٹی آئی کی طرف رجان کر لیں تو چلے جائیں پی ایم ایل کیوں تو کوئی کینگز پارٹی ایک دبانے میں رہ چکی وہ دوبارہ کینگز پارٹی نہیں بنیں گی ادھر نہیں جا سکتے پی 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 میں شاید مرجلی کچھ لوگ جا سکیں تو امیڈیٹ خطرہ تو نہیں ہے اب یہی میاں نواز شریف کا چیلنج ہے کہ حکومت تو چلے گی یہ پارٹی نہ چلی جائے گئی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پینیما کیس سے متعلق خبروں میں خاصی دلچسپی لی جا رہی ہے پینیما کیس کے فیصلے پر بی بی سی اردو کا خصوصی لائف پیج سب سے زیادہ مقبول ہے اس کے علاوہ آئین اور عدلیہ کے مطابق صادق اور امین کون اور نواز شریف کی جگہ کون لے سکتا ہے یہ موضوعات بھی آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا میاں نواز شریف کی نا اہلی کا قصہ شروع کہاں سے ہوا بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں عادل شازے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شریف خاندان کے خلاف بدنوانی کے اس مقدمے کی وجہ لندن میں خریدے گئے فلیٹس بنے آج بھی عدالت نے اپنے فیصلے میں قومی اعتصاب بیورو کو ان فلیٹس کے معاملے پر شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا ہے پارک لین کے ان فلیٹس کے باہر سے تفصیل کے ساتھ نامانگار اتھرکازمی لندن کے انتہائی مہنگے علاقے میہ فر میں میرے پیچھے اس امارت میں وہ فلیٹس ہیں جو نوے کی دہائی سے شریف خاندان کے زیر استعمال ہیں شریف خاندان کے خلاف کرپشن کے سارے مقدمے کی بنیاد یہ فلیٹس ہی تھے پاناما پیپرز انکشاف میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ فلیٹس دو آفشور کمپنیز کے ذریعے دراصل شریف خاندان کی ملکیت ہیں اس مقدمے کا ایک اہم جز یہ تھا کہ ان فلیٹس کی خریداری کے لیے رقم ملک سے باہر کیسے منتقل کی گئی اس حوالے سے شریف خاندان نے جو جے آئی ٹی یعنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو ثبوت فرام کیے انہیں ناکافی قرار دیا گیا بلکہ بعض دستویزات کی صداقت کو بھی مشکوک قرار دیا گیا پاکستان کی حالیت تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ تصور کیے جانے والے اس کیس میں عدالت نے قومی احساب بیورو کو حکم دیا ہے کہ وہ ان فلیٹس کے حوالے سے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرے نواز شریف اپنی جلا وطنی کے دوران بھی ان فلیٹس میں مقیم رہ چکے ہیں اور این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم انہیں دوبارہ یہاں دیکھیں اثر کازمی بی بی سی نیوز لندن کرپشن کے الزام میں ناہل قرار دیے جانے والے میاں نواز شریف پاکستان کے پہلے وزیراعظم نہیں ہے جن کی حکومت کو برخواست کیا گیا ہے لیکن وہ واحد وزیراعظم ہے جن کی حکومت تین مرتبہ ختم کی گئی نواز شریف کی سیاسی زندگی کے مدجزر پر فراز حاشمی کی ایک نظر نواز شریف تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم بننے کا اعزاز رکھتے ہیں لیکن تینوں مرتبہ وہ اپنی مدت پوری کرنے میں ناکام رہے کبھی ان کے صدر کے ساتھ اخترافات تھے تو کبھی فوج کے سربراہ کے ساتھ لیکن ان کی حالیہ برطرفی کرپشن کے الزامات کے بات ہوئی ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ نواز شریف کی شیاسی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کیا تھے تو شاید بغیر کسی تعمل کے کہا جائے کہ یہ فیصلے سن انیس سو اٹھانوے میں چاغی میں جوہری بمدماکوں کا فیصلہ صدر مشرف کی بطور چیف آرمی سٹاف موطلی کی کوشش اور سن دوہزار سولہ میں لیکھ ہونے والے پاناما دستاویزات میں آفشور کمپنیوں اور اساسوں کے ظاہر ہونے کے بعد اجتفاہ نہ دینے پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ سمجھا جائے گا نواز شریف کا تعلق لاہور کے ایک سنتکار گھرانے سے ہے انہوں نے لاہوری کے خلقے سے سیاست میں قدم رکھا ان کا سیاست میں سفر سابق فوجی آمر جنرل زیاء الحق کا مرہون منت سمجھا جاتا ہے ان کی پہلے حکومت سن انیس سو نوے سے لے کر سن انیس سو ترانوے تک رہی اس وقت کے صدر عصار خان نے ان کی حکومت کو کرپشن کے الزامات لگا کر برخواست کر دیا لیکن ایک ماہ بعد ہی سپریم کورٹ نے اسے بحال کر دیا سن انیس سو ستانوے میں وہ دوبارہ وزیعظم بنے لیکن اس مرتبہ کارگل کی جنگ اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورت اتحال نے ان کے اور اس وقت کے چیف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کے درمیان اخترافات پیدا کر دیا جس کا انجام آخر کار سن انیس سن نانوے میں ایک فوجی بغاوت کی صورت میں ہوا جنرل مشرف نے ان کا تختہ الٹ دیا اور انہیں عمر قید کی سزا ہوئی لیکن بعد میں سعودی مداخلت اور فوجی حکومت کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت نواز شریف اور ان کے خاندان کے چالیس عراقین کو سعودی عرب جلاوطن کر دیا گیا نواز شریف جلاوطنی کاٹ کر سن دوہزار ساتھ میں دوبارہ وطن واپس آئے نواز شریف نے سن دوہزار تیرہ میں دوبارہ انتخوات میں حصہ لیا اور بھاری منڈیٹ کے ساتھ تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے صدر مشرف کو ملک میں امرجنسی لگانے اور ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے مقدمات کے بعد ملک چھوڑ کر جانا پڑا لیکن اب نواز شریف کا سامنا مشرف سے نہیں تھا اس مرتبہ ان کے مددے مقابل سن انیس سو بانوے کرکٹ ورلڈ گپ کے فاتح اپنی دھن کے پکے اور تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان سے تھا جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر نواز شریف پر کڑی تنقیت کی اور عمامی سطح پر نواز شریف کے لیے پرویز مشرف سے بھی کڑے حریف ثابت ہوئے سن دوہزار سولہ میں نواز شریف کو ایک اور بڑا جھٹکا پنامہ پیپر کی صورت میں لگا جن میں نواز شریف کے خاندان کی آفشور کمپنیوں کا ذکر تھا امران خان اور دیگر نے ان کاغذات کی بنا پر نواز شریف کی نااہلی کا مطالبہ کیا اور بلاخر آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وزیراعظم کو نااہل قرار دے دیا ہے میاں نواز شریف کی سیاست کے مرکز لاہور چلتے ہیں جہاں نامانگار عمر دراز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمر شریف خاندان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اب تک ابھی تک بازابتہ طور پر کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا اور لاہور میں ہے جو دیکھنے کو ملا ہو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کی عالی قیادت کی طرف سے ان کی مقامی قیادت کو یہ ہدایات بھی تھی کہ کوئی اس قسم کا ریاکشن نہیں آئے گا لیکن اس کے باوجود اکہ دکہ ریلیاں کہیں پر نکالی گئیں شہر کے اندر ہماری بات ہوئی بلال یاسین سے جو کہ صوبائی وزیر براہ خوراک بھی ہیں ان سے انہوں نے ایک ریلی نکالی جو مال روڈ تک آئی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں عمر دراز کا شمالے فاس اور وقت ہوتا بہت بہت شکریہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ آدل شازیب اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا آدل شازیب کو اجازت دیجئے خدا حافظ